ٹی ٹوئنٹی وائلڈ کپ دوہزار اکیس کے لئے پاکستانی کرکے ٹیم کے فینل پندرہ رکنی سکوارڈ کا اعلان کر دیا گیا ہے السلام علیکم دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ٹی ٹوئنٹی وائلڈ کپ دوہزار اکیس کے بارے میں اس کا آغاز کب ہوگا اور فینل میچ کس دن کھلا جائے گا اس میں کل کتنی ٹیمیں شامل ہیں اور کون سی ٹیم کو کس گروب میں رکھا گیا ہے اور ٹی ٹوئنٹی وائلڈ کپ دوہزار اکیس میں پاکستانی کرکے ٹیم اپنے کول مچز کتنے کھیلے گی اور کن ٹیموں کے ساتھ کھیلے گی ان کی ڈیٹ اور ٹیم ٹیبل کیا رہنے والی ہے اور آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی وائلڈ کپ دوہزار اکیس کے لئے پاکستانی کرکے ٹیم کا کنفارم پندرہ رکنی سکوارڈ کون سا میدان میں اترے گا آئیے یہ سب کچھ ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں مکمل تفصیل کے ساتھ آگاہ کرتے ہیں ویڈیو میں مدید آگے جانے سے پہلے نیچے سبسکرائب کے ریڈ بٹن پر کلیک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس کے ساتھ ہی بل کے ایکن کو دبا دے تاکہ آپ دوستوں کو ٹی ٹوئنٹی وائلڈ کپ دوہزار اکیس کی لیٹس نیو سب سے پہلے ملتی رہے جی تو دوستوں ٹی ٹوئنٹی وائلڈ کپ دوہزار اکیس کا آگاہ ستارہ اکتوبر سے ہوگا اور اس کا فینل مائچ چودہ نومبر دوہزار اکیس کو کھلا جائے گا اس میں کل بارانٹی میں شامل ہے اور ان کو دو گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے گروپ بے میں انگلینڈ، اسٹریلیا، سوٹ افریقہ اور ویسٹینڈیس کی ٹیم میں شامل ہیں گروپ بے میں انڈیا، پاکستان، نیوزی لینڈ اور افغانستان کی ٹیم میں شامل ہیں دوستو ٹی ٹوئنٹی وائلڈ کپ دوہزار اکیس میں پاکستانی کرکی ٹیم اپنے کل میچز پانچ کھیلے گی ٹی ٹوئنٹی وائلڈ کپ دوہزار اکیس کا پاکستانی کرکی ٹیم اپنا پہلا میچ انڈیا کے ساتھ کھیلے گی یہ میچ چوبیس اکتوبر دوہزار اکیس کو کھیلا جائے گا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دوہزار اکس کا پاکستانی کرکی ٹیم اپنا دوسرا میچ نیو دی لینڈ کے ساتھ کھیلے گی یہ میچ 26 اکتوبر دوہزار اکس کو کھیلا جائے گا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دوہزار اکس کا پاکستانی کرکی ٹیم اپنا تیسرا میچ افغانستان کے ساتھ کھیلے گی یہ میچ 29 اکتوبر دوہزار اکس کو کھیلا جائے گا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دوہزار اکس کا پاکستانی کرکے ٹیم اپنا چوتھا میچ ایک روپ کی دوسری کولی فیر ٹیم کے ساتھ کھیلے گی یہ میچ دو نومبر دوہزار اکس کو کھیلا جائے گا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دوہزار اکس کا پاکستانی کرکے ٹیم اپنا پانچوہ میچ بی کی نمبر ون کولی فیر کی ٹیم کے ساتھ کھیلے گی یہ میچ سات نومبر دوہزار اکس کو کھیلا جائے گا دوستو ٹی ٹوئنٹی وائلڈ کپ دوہزار اکس کے پاکستانی کرکے ٹیم کے تمام مجھد پاکستانی وقت کم طبعہ شام کے سات بجے شروع ہوں گے اب ہم دوستو ٹی ٹوئنٹی وائلڈ کپ دوہزار اکس کے لئے پاکستانی کرکے ٹیم کے ممکنہ پندرہ کھلاڑیوں کی بات کر لیتے ہیں ٹی ٹوئنٹی وائلڈ کپ دوہزار اکس کے لئے پاکستانی کرکے ٹیم میں چار اپنر بلے باز رکھے گئے ہیں نمبر پر کیپٹن بابر آسم کا نام آتا ہے یہ چار اپنر ہوں گے اس کے بعد اگر ہم ٹی ٹوئنٹی وائلڈ کپ دوہ دار اکس کے لئے پاکستانی کرکٹیم کے میڈل آرڈر بلے باسوں کی بات کریں تو پانچوے نمبر پر پروفیسر محمد آفیس کا نام آتا ہے چھتے نمبر کی بات کریں تو شوے ملک ساتوے نمبر پر سوے مقصود اور آٹھوے نمبر پر ویکٹ کی بربیٹسمن سارفراد احمد کو رکھا گیا ہے ٹی ٹوئنٹی وائلڈ کپ دوہ دار اکس کے لئے اگر ہم پاکستانی کرکٹیم کے سپنر کی بات کریں نوے نمبر پر اماد وسیم اور دسوے نمبر پر شداب خان کا نام آتا ہے یہ دونوں اچھی سپنر بلیں کے ساتھ ساتھ دبردست بیٹنگ بھی کر لیتے ہیں اس کے بعد اگر ہم ٹی ٹوئنٹی وائلڈ کپ دوہ دار اکس کے لئے پاکستانی کرکٹیم کے فوس بلوروں کی بات کریں تو گیاروے نمبر پر حسان علی باروے نمبر پر شہین شاہ فریدی تیرہوے نمبر پر وہاب ریاض چودوے نمبر پر محمد وسیم جونیر اور پندروے نمبر پر فائی مشرف کا نام آتا ہے دوستو یہ تھے پاکستانی کرکٹیم کے ممکنہ پندرہ کھلانے جو آپ کو ٹی ٹوئنٹی وائلڈ کپ دوہ دار اکس میں پاکستانی کرکٹیم میں کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے آپ دوستو کیا لگتا ہے اس سال ٹی ٹوئنٹی وائلڈ کپ دوہ دار اکس پاکستانی کرکٹیم جیت پائے گی یا نہیں نیچے کومنٹس ورکس میں اپنی قیمتی رہائے سے اگاہ ضرور کریں شکریہ